پاکستانیوں پہرہ چنار کے پاکستانیوں میں نے پہلے آنا تھا موسم خراب تھا اس لیے میں آج آپ کے پاس آیا ہوں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں یہ آپ کو بتانے کے لیے کہ سارے پاکستانی آپ کے غم میں شریک ہے ہم سب آپ کے ساتھ شریک ہے میں میں آپ کو آج یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ جو یہ واقع ہوئے یہ جو پاکستان کے اندر ایک انٹرنیشن سادش کے مطابق یہ ایک انٹرنیشن سادش ہے پاکستان کے خلاف کہ ہمیں آپس میں لڑایا جائے تقسیم کیا جائے یہ اراک میں شروع ہوا شیعہ اور سنوی کو لڑایا اور آہستہ آہستہ یہ ساری مسلمان دنیا میں ایک سادش کے تحت ایک بیرونی سادش کے تحت مسلمان مسلمانوں کے دشمنوں کی سادش کے تحت مسلمانوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے لڑایا جا رہا ہے تشت کرتی کرواری جا رہی ہے میں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے سارے پاکستانی سارے پاکستانی متحد ہیں کہ اس سادش کو ہم نے فیل کرنا ہے ہم نے شکست دے رہی ہے ہم نے ایک کام بننا ہے انشاءاللہ ایک کام بننا ہے اور اور جو یہ دہشت گردی کر رہے ہیں مجھے پورا یقین ہے کہ اس کے پیچھے ایک بہر سے ان کی مدد کی جا رہی ہے جنرل باجوہ آپ کے پاس آئے وہ آج آپ کے پاس آئے اور میں نے بھی ان سے بات کروں گا اور آپ کو بھی انہوں نے یہ یقین بلایا ہوگا کہ ساری کام آج ان دہشت گردوں کو شکست دے گی ہم سابق کر دے ہیں جو بھی جو بھی یہ شیعہ اور سنی کو لڑانے کی کوشش کر رہا ہے وہ اسلام اور انسانیت کے دشمن ہیں میں آج آپ سب کو یقین دلاتا ہوں سب کو آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں جب بھی جب بھی جو بھی کوشش کرے گا ہمیں تقسیم کرنے کے لیے انشاءاللہ میں اپنی طرف سے اپنی جماعت کی طرف سے اور سارے پاکستانیوں کی طرف سے آپ کو اعتماد دلواتا ہوں کہ ہم ہم یہ سازش ہم اس دہشت گردی جو یہ سازش کو اس سازش کو ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ اس کو ناکام کریں گے انشاءاللہ اور دوسری چیز جو یہ سازش کر رہے ہیں کہ قبائلی علاقہ پختون خواہ کا حصہ نہ بنے یہ بھی ملک کے دشمنے جو یہ جنگ چلی ہے دہشت گردی کی جنگ جو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے امریکہ سے پیسے لے کے ہم یہ جنگ لڑے جس نے اس ملک کو ملک کو نقصان پجایا اور خاص طور پر قبائلی علاقے میں تباہی پھیلائی قبائلی علاقے کے لوگ لا وارس ہو گئے کوئی باہر سار قبائلی علاقے سے باہر پاکستان کے کیمپوں کے اندر دھکے کھاتے پھر رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اس لیے آج سارے قبائلی علاقے کے اندر ایک سوچ ہے کہ جب مشکل وقت آیا تو کوئی آواز ہی نہیں تھی قبائلی علاقے کے لوگوں کی اس لیے ضروری ہے کہ قبائلی علاقہ پختونخواہ کے اندر ضم ہو آپ پروونشنل اسیمبلی میں آئیں آپ کی نیشنل اسیمبلی میں ریپیزنٹیشن ہو جب پروونشنل اسیمبلی میں قبائلی علاقے کے لوگوں کی ریپیزنٹیشن ہوگی تو کبھی کوئی قبائلی علاقے کے لوگوں پہ وہ ظلم نہیں کر سکے گا جو پچھلے پندرہ سال سارے قبائلی علاقے کے اپر ظلم ہوا قبائلی علاقے کے لوگوں پہ اپر ظلم ہوا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا قبائلی علاقے کے لوگوں کی کوئی آواز نہیں تھی کینپو میں پڑے ہوئے تھے بچارے دھکے کھا رہے تھے پولیس پاکستان کے سوبوں کے اندر قبائلی علاقے کے لوگوں کو تنکہ رہی تھی اس طرح کے وہ پاکستانی نہیں ہیں تو میں آج آپ کے لئے دو وجہ سے آئے ہوں ایک کہ انشاءاللہ ساری قوم آپ کے ساتھ کڑھی ہے آپ کے غم شریک ہے ساری قوم اس چیز پہ متعد ہے کہ ہم نے اس دہشتگردی کو ختم کرنا ہے اور ہم نے یہ جو تقسیم کرنے کی کوشش کی جارہی ہے پاکستان میں شیع اور سنے کی نہ ہم نے یہ سازش ادھر کامیاب ہونے دینی ہے اور نہ